شوہر پر زیادہ حق بیوی کا ہے یا بہن کا شادی کے بعد مرد پر زیادہ حق کس کا ہوتا ہے بیوی کا ہوتا ہے یا بہن کا میرے شوہر کی پانچ بہنیں ہیں وہ اپنی بہنوں کو بہت سی غلط باتوں میں سپورٹ کرتے ہیں اور میری کوئی بات نہیں سنتے اور ان کی وجہ سے مجھے مار پیٹ بھی کرتے ہیں اس بارے میں شرن کیا حکم ہے بنت عبداللہ بہنوں کی وجہ سے بیوی کو مارنا یہ تو انتہائی غیر اخلاقی اور غیر شرعی حرکت ہے اور یہ بہت سارے گھروں کا مسئلہ ہے کہ جب بہن آتی ہے تو شوہر بہنوں کی باتیں سنتا ہے پھر بیوی پر غصہ ہوتا ہے یہ گھروں کا ایک کومن مسئلہ ہے میہ بیوی ہسی خوشی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں جہاں کوئی نند آئی نند آئی اور گند ڈال کے چلی گئی یعنی گویا نند اور گند معذرت کے ساتھ جو نندے بیان سن رہی ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں یہ ایک ہی چیز کو دو نام ہو چکے ہیں تو بہنوں کو بھی چاہیے کہ اپنے بھابی کے معاملات میں اپنے بھائی سے نہ الچیں میہ بیوی ایک دوسرے کے ساتھ کمپرومائز کرتے ہیں ایک دوسرے کی خوبیوں کو بھی جانتے ہیں خامیوں کو بھی بعض دفعہ شوہر بیوی کی بہت سی خامیاں برداشت کر رہا ہوتا ہے یہ سوچ کے کہ اس میں بہت سی دوسری خوبی ہیں یا بعض خامیاں ایسی ہوتی ہیں شوہر کو بتا ہے یہ نہیں صحیح ہو سکتی ہیں بھائی چلاو گاڑی چلاو زندگی کی عورت کو بھی پتا ہوتا ہے میرے میاں میں یہ یہ فالٹ ہیں لیکن مجبوری میں گزارہ کر رہی ہوں میں چلاو یار اس کو تو ظاہر ہے پورا صحیح تو دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوتا تو وہ میاں بیوی خود سمجھتے ہیں ہم نے کیسے رہنا ہے کیسے نئی گزارنی ہے کباب میں ہڈی بن کے بہت سے لوگ اس رشتے کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں توڑنے کی کوشش کرتے ہیں لڑواتے ہیں آپس میں تو ان لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے خاص طور پر نندوں کو گند کرنے سے یعنی نند کو گند کرنے سے معذرت کے ساتھ مجھے یہ لفظ اچھا نہیں لگ رہا لیکن یہ ہوتا ہے گھروں کے اندر میرے پاس بہت سے کیسز آ چکے ہیں میاں بیوی محبت سے رہ رہے ہوتے ہیں شوہر کہتا ہے جس دن میری بہن گھر میں رہنے کے لیے آئے گی دو دن کے بعد آئے گی اور پتہ نہیں میرے بیوی سے مجھے نفرت پیدا ہو جاتی ہے وہ کیا کان بھرگے جاتی ہے کیا کرتی ہے واللہ وعالم تو یہ بہت سارا ایک کومن مسئلہ ہے تو شوہر پر بیوی کا حق پہلے ہے اس لحاظ سے کہ گھر بسانا ہے اس نے بہنیں تو اپنے گھر کی ہو گئی ہیں بہنوں کے ساتھ شوہر نے کیا کرنا ہے یعنی اپنی بہنوں کے ساتھ تو بندے نے یہ کرنا ہے بہنوں کے ساتھ کہ ان کا حال حوال پوچھتا رہا کرے ان کو کبھی حدیعہ نظر آنے بھیج دیا کرے کبھی مالی ضرورت ہو تو ان کے ساتھ تعاون کر دے اور ہیلو ہائے کبھی کبار فون کر کے اور بہن خیریت سے ہو طبیعہ ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں ملنے کے لیے چائے بنا کے رکھو آئیں تمیز سے ملیں پتلی گلی سے نکلیں یا وہ آپ کے گھر آئیں بیٹھیں چائے بے پیئیں کھانا کھائیں اور پتلی گلی سے نکلیں اور اگر رہنے کے لیے آئیں تو رہ لیں لیکن ان کو بولو بھائی بیگم کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہیں کرنا بہت مسائل ہوتے ہیں تو اگر آپ نے جو کچھ کہا ہے صحیح کہا ہے تو میں آپ کے شوہر کو نصیت کرتا ہوں کہ بھائی اپنا گھر بساؤ اور بہنوں کو بولو کہ اگر تمہاری نند کا الٹ کیا ہوتا ہے یعنی شوہر کی بہن کیا کہلاتی ہے وہ بھی نندی کہلائے گی نا اپنی بہنوں سے بولو کہ تمہاری نندیں شوہر کی بہن کو کیا بولتے ہیں بھائی نند بولتے ہیں ان سے بولو کہ تمہاری نندیں اگر گھر آکے تمہارے شوہر کو تمہارے خلاف ورغلائیں تو تمہیں کتنا غصہ آئے گا تو یہ ان کو سمجھا دیا کریا پھر بھی ان کے سمجھ میں نہیں آرہا تو اپنی بہنوں کی نندوں کو لگا دیں ذرا اس کام پر تم بھی یہی کام کرو جو میری بہنیں میرے گھر آکے کر رہی ہیں پھر پتہ چلے گا